ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو کہ تمہارا بھلا آئے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم شفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلات و السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ جانکاری نہیں رکھتا اس میں صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھ بیٹھتا ہے اور اس کے سمجھے ہوئے کے خلاف اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو وہ اسے برا مناتا ہے اور مخالفت پر آمادہ ہوتا ہے ایسا ہی ایک بڑا اہم مسئلہ آج کے ان حالات کے اندر ہمارے درمیان موجود ہے اس سلسلے میں میں جو ضروری باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں ہر سنی سیول عقیدہ مسلمان کو ان باتوں کو سننا چاہیے یاد رکھنا چاہیے اور اپنی نسلوں تک ان باتوں کو پہنچانا چاہیے اگر کوئی ان باتوں کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لے اور اپنی نسلوں کو بتا دے تو انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا میں آج کی اس محفل کے اندر ازالہ کرنا چاہوں گا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سنی اور دیوبندی میں کیا فرق ہے اور یہ سوال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کا آپس کا جھگڑا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بریلی اور دیوبند کا جھگڑا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیاز فاتیہ ارس اور قوالی کا جھگڑا ہے تو میں اس حوالے سے بہت ساپ ستری چند باتیں آپ کے حوالے کر دوں سنی اور دیوبندی کا آپس کا جو فرق ہے یہ صرف چند چیزوں کے جائز اور ناجائز ہونے تک محدود نہیں ہے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی منظور سنبھلی نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے فیصلہ کن مناظرہ اس میں لکھا ہے اس نے شاید بہت سے لوگ نواقفی کی وجہ سے یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ میلاد و قیام ارس و قوالی فاتیہ و تیجہ دسوں و بیسوں چالیسوں و برسی وغیرہ رسوم کا جائز اور ناجائز عبیدت اور غیر عبیدت ہونے کے بارے میں مسلمانوں کے مختلف تفقوں میں جو نظریاتی اختلاف ہے یہی دراصل دیوبندی اور بریلی اختلاف ہے مگر یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے یعنی دیوبندی مولوی کہہ رہا ہے کہ سنیوں یہ دیوبندی اور بریلی کا فرق یہ نہیں ہے کہ نیاز فاتیہ ہم لوگ نہیں کراتے وہ لوگ کراتے کر نہیں اور صحیح بات ہے کہ صرف اتنا ہی اختلاف نہیں ہے ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف کی بنیاد کیا ہے اس کے لئے میں تھوڑا سا ماضی کے اندر جانا چاہوں گا کیونکہ جب تک ہندوستان کی آپ پرانی ہشتری کو نہیں پڑھیں گے تو سنی اور دیوبندی کا فرق آپ کو کبھی بھی نہیں سونج میں آئے گا آپ کو اس ہشتری کو پڑھنا ہی پڑھے گا لازمی طور پر اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جب مغلیہ سلطنت کا سورج ہندوستان کی سرزمین پر غروب ہو رہا تھا تجارت کے راستے سے انگریہ ہندوستان میں آئے ایشٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان میں انہوں نے اپنے قدم جمعے اور دیرے دیرے ہندوستان کے علاقوں پر وہ لوگ قابض ہوئے مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی اس وقت انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اب اگر یہاں پر مکمل قبضہ کرنا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو آپس کے اندر توڑ دیا جائے اور ان کے اندر اختلاف پیدا کر دیا جائے یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی اٹھارہ سو بائیس کے آس پاس کی بات ہے یہ یہ اٹھارہ سو بائیس کے آس پاس میں آپ ہندوستان کی ہجری پڑھ کے دیکھ لیں اس وقت ہندوستان میں دو مذہب پائے جاتے تھے یا تو کوئی سنی ہوتا تھا یا پھر شیعہ ہوتا تھا نہ کوئی دیبندی تھا نہ کوئی وہابی نہ کوئی نیچری نہ چکڑالوی نہ کوئی تبلیغی جماعت والا نہ کوئی قادیانی نہ کوئی مودودی اٹھارہ سو بائیس کے آس پاس کی بات کر رہا ہوں اب جب اٹھارہ سو بائیس کے آس پاس صرف شیعہ اور سنی کے نام سے دو ہی جماعتیں ہندوستان کی سرزمین پر پائی جا رہی تھی تو پھر یہ اتنے اختلافات ہو جھگڑے کہاں سے پیدا ہوئے تو پھر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کو آپس میں لالانے کے لیے انہوں نے ایک پلاننگ تیار کی آپ کو شاید یاد ہوگا اگر آپ کا حافظہ کمزور نہیں ہے تو میں نے کسی موقع پر بتایا تھا جب میں نے وہابیوں کی تاریخ بیان کی تو میں نے بتایا تھا ایک بہت بڑا جاسوس ہے جس کا نام ہے ہمفرے یہ جاسوس ہمفرے کی کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اٹھارویں صدی میں برطانیہ نے بہت چالات ایک جاسوس اسلامی ملکوں میں بھیجا تھا جس کا نام تھا ہمفرے وہ اسلامی ملکوں میں گھوما خانکاؤں میں گیا مدرسوں میں گیا علماء مشاہد کے پاس گیا اور پوری اس نے ہشٹری تیار کی اور آخر کے اندر اس نے یہ لکھا تھا کہ مسلمانوں کی طاقت کا خزانہ دو چیزیں ہیں پہلی بات پیغمبر اسلام اور اہل بیعت اور علماء اور صالحین کی زیارتگاہوں کی تازین یہ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے دوسری طاقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا احترام اور یہ سمجھنا کہ وہ زندہ ہیں اور ان پر درود و سلام پڑھنا چاہیے اس نے اپنی ڈائری میں لکھا یہ دو مسلمانوں کی طاقتیں ہیں پھر اس کے بعد میں اس نے لکھا کہ ان کو برباد کرنے کی راستے کیا ہیں اس نے کہا پہلا راستہ یہ ہے کہ دیرے دیرے انہیں قبروں سے متنفر کیا جائے مزارات سے دور کیا جائے اور پھر مزارات کو گرا دیا جائے اور دوسری بات اس نے یہ لکھی کہ علماء کرام کی نفرتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جائے تیسی بات اس نے یہ لکھی کہ پیغمبر اسلام اور بزرگان دین کے بارے میں ایسا ماحول بنایا جائے کہ ان کی تازین پر کفر و شر کے فتوے لگائے جائیں اور اس طرح مسلمانوں کو ان سے دور کیا جائے یہ ایک بہت بڑی پلاننگ تھی اب ہندوستان میں ضرورت اس بات کی تھی کہ بزرگان دین اولیاء کرام اور انبیاء کرام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے تو سب سے پہلے انہوں نے تلاش کیا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بڑا گھرانہ کونسا ہے تو ہندوستان کی سردمین پر اس زمانے میں سب سے باعزت گھرانہ شاہ ولیاللہ مودیسے دیلوی کا تھا اسی گھرانے کے اندر ایک بندہ ان کو مل گیا جس کا نام تھا اسماعیل دیلوی یہ شاہ ولیاللہ مودیسے دیلوی کا بھتیجہ تھا اس کو ان لوگوں نے تیار کیا اب تیار کوئی کرے گا تو کھلے عام تو نہیں کرے گا وہ انڈرگراؤن سارا کام کیا گیا اور پتہ کب چلا جب اس کے ذریعے ایک کتاب لکھوائی گئی اور اس کتاب کے اندر وہی باتیں لکھوائی گئی جو ہمفرے جاسوس نے اپنی کتاب میں لکھی تھی کہ کس طرح مسلمانوں کو اللہ والوں سے دور کیا جائے اب میں خود ایک دیوبندی مولوی کی بات آپ کو سناتا ہوں جب تقویت العیمان لکھی مولی اسماعیل دیلوی نے تو اس نے اپنے آس پاس کے خاص لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کا سنو میں نے یہ کتاب لکھی ہے میں جانتا ہوں اس میں بعض جگہ جرہ تیز الفاظ آ گئے ہیں بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے مثلا ان امور کو جو شرک خفیت شرک جلی لگ دیا گیا ہے ان وجود سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعات سے سورش ضرور ہوگی گو کہ اس شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے بولو یعنی کتاب لکھ کر کے جمع کر کے سب سے کہہ رہا ہے اپنے ماننے والوں سے کتاب جب چھپے گی تو لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا لڑیں گے لڑ بھڑ کر کے سب ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے یعنی کتاب جو لکھی انگریزوں کے اشارے پر وہ خود اس بات کا اطراف کر رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہی میری چھپے گی اس کے اندر جو ہے وہ جھگڑا ہوگا اب جھگڑے والی بات ہی تھی اس کتاب اور دوسری کتابوں میں اس نے جو لکھا ہے ماذا اللہ مثال کے طور پر اپنی کتابوں میں اس نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوڑ بول سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہر وقت نہیں ہوتا ہے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کی آگے چمار سے بھی زیادہ ضلیل ہے عبدالنبی عبدالرسول علی بخش نبی بخش یہ سب نام رکھنا شرک ہے رسول کو غیب کی کیا خبر ہے رسولِ خدا مر کر مٹی میں مل گئے جس کا نام محمدی علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں نماز میں رسول اللہ کا خیال آنا بیل اور گدے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی زیادہ برا ہے اللہ کے سوا کسی کو منمان جب اتنی ساری باتیں اس نے لکھی تھی تو جھگڑا تو ہونا ہی تھا کیونکہ مسلمانوں کا اپنے نبی کے ساتھ جو پیار ہے نا مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کی شان میں توہین کبھی برداشت نہیں کر سکتا تو اس نے کہا کہ جب یہ کتاب چھپے گی تو جھگڑا ہوگا لیکن جھگڑا ہوگا تو کیا ہوگا پھر آخر میں لڑ بھڑ کر کے سب ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے یہاں پر ایک بہت ضروری بات میں آپ کو یہ بتا دوں یہ کتاب جب تقویت الیمان چھپی تو انگریزوں نے اس کتاب کو مفت میں تقسیم کروایا مفت میں تقسیم کروایا بتاؤ جو انگریز علماء کا دشمن ہے علماء کی کتابوں کا دشمن ہے وہ تقویت الیمان جس کا مطلب ہوتا ایمان کو طاقت دینے والی کتاب اس کتاب کو انگریز مفت تقسیم کروا رہا ہے اس کا حوالہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کورن نیسا نے ایم اے کے اندر ایک بڑا تحقیقی مقالہ لکھا تھا جسے عثمانیہ انورسٹیٹی ہیدر آباد نے ڈاکٹریت کا ڈپلومہ جس پر دیا تھا اس میں اس نے لکھا ہے کہ تقویت الیمان پہلی بار کلکتہ میں رائل ایشیا سکھ سوسائٹی نے چھاپی اور اس کتاب کو انگریزوں نے چھپوا کر کے مفت میں تقسیم کیا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ رائل ایشیا سکھ سوسائٹی یہ انگریزوں کا ادارہ ہے اب آپ بتائیں رشید ایم گنگوئی کہتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنا جو ہے وہ عین اسلام ہے مطابق اس کتاب کو انہوں نے چھاپا اور دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں کہ تقویت الیمان انگریزوں کو اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ اس کا انگریزی میں انہوں نے ترجمہ کروایا اور لندن سے اس کو شائع کروایا جیسا کہ سید احمد خان نے لکھا ہے کہ جن کتابوں کو انگریزی میں ترجمہ کروا کے مفت تقسیم کیا گیا یہ کتاب انہوں نے انگریزوں نے چھپوائی اور تقسیم کروائی اور اس سے مسلمانوں کے درمیان جو انتشارات ہوئے وہ آگ لگ گئی پورے ہندوستان کے اندر ایک آگ لگ گئی اور پھر ماحول ایسا پیدا ہو گیا کہ جگہ جگہ اسماعیل دیلوی نے جو سوچا تھا ویسا ہی ہوا کہ جھگڑے شروع ہو گئے دلی میں آگ لگی علماء نے اس کا رد کرنا شروع کیا خود ان کے چچا کے بیٹے محمد موسیٰ ان لوگوں نے بھی اس کا رد لکھا گھیر گھیر کر کے اس سے مناظرے کیے لیکن اس بدبخت نے جو کرنا تھا وہ کر دیا اور یہ بات تو صحیح تھی کہ اس نے کہا تھا کہ لڑائی ہوگی لیکن بعد میں جو اس نے لکھا تھا کہ لڑ بھڑ کر کے صحیح ہو جائیں گے وہ اس کی امید پوری نہیں ہوئی وہ جو آگ لگائی تھی وہ آگ آج تک لگی ہوئی ہے یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک باب میں نے سنایا اب آئیے دوسرا باب آپ دیکھیں اس کے بعد انگریزوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگی آزادی جب ہوئی تو پورے ہندوستان پر مکمل قبضہ کھل لیا اب ہندوستان پر انگریز کابیز ہو گئے اب کابیز ہونے کے بعد میں ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان دوبارہ ہمارے خلاف اٹھ کر کے کھڑے نہ ہو ان کو کیسے دباہ کر کے رکھا جائے تو ضرورت تھی کہ ان کو آپس میں اس طرح لڑا دیا جائے کہ دوبارہ ہمارے خلاف کبھی اٹھنے کے لائق نہ رہ جائے تو اٹھارہ سو ستاون کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ جگہ جگہ علماء اکرام کو فانسی کی سزا دیجی گئی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کہ جہاں تک نظر جاتی تھی ہر درخ پر کسی نہ کسی عالمِ اہلِ سنت کی لاش لٹکی ہوئی نظر آتی تھی ہزاروں ہزار کی تعداد میں علماء کو سولی پہ چڑھا دیا گیا فانسی کے فندے پہ لڑکا دیا گیا یہ سارا کام انہوں نے کیا پہلے علماء کو ختم کیا اس کے بعد دوسری دوسرا کام انہوں نے جو کیا اٹھارہ سو ستر کے اندر وائٹ ہاؤس کے اندر لندن کے اندر ایک کانفرنس منقض ہوئی اس کانفرنس کی آپ ریپورٹ دیکھیں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی اس کانفرنس کے اندر کیا ہوا اس کانفرنس میں جو ہندوستان کے اندر ان کے نمائندے تھے وہ سب پہنچے اور ہندوستان میں جو پادری دعوت کا کام کر رہے تھے وہ بھی شریک ہوئے انہوں نے ریپورٹ پیش کی اس ریپورٹ کے اندر انہوں نے جو باتیں کہی اسے آپ سمجھ جائیں گے تو سنی دیوبندی اختلاف آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انہوں نے ریپورٹ میں یہ کہا کہ ہندوستان کے اکثر لوگ پیری مریدی کی طرف راغب ہیں ہم کو ہندوستان میں کہ ایسے غدار کی ضرورت ہے جو نبوت کا دعویٰ کرنے کے لئے تیار ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو نبی مان لیں اور یہ کام ہے تو مشکل لیکن اس کے لئے اگر ہم کوشش کریں تو پھر ہم ہندوستان کے اندر اپنے قدم جمانے کے اندر مضبوط ہو جائیں گے یہ پادریوں نے ریپورٹ پیش کر دی اب ریپورٹ پیش کرنے کے بعد کیا آپ حالات دیکھیں ہندوستان میں ایک جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی تلاش جاری ہو گئی اب ظاہر سے بات ہے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو کون اس کو مانے گا تو اس کے لئے پہلے ایک کام کیا گیا نبی دوسرا آ سکتا ہے اس کو پہلے جائز قرار دیا جائے تو اس کے لئے انہوں نے کیا کیا آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں دارلوم دیوبند قائم ہوا اور پھر اس کے بعد میں اس وقت یہ جو قاسم نانوتوی کو اس کا بانی کہتے ہیں یہ ایک پریس کے اندر کام کرتا تھا اس کو پڑھانے کے لئے بلایا گیا وہ آنے کے لئے تیار نہیں ہوا چند دن کے بعد میں ڈرامائی طور پر قاسم نانوتوی دارلوم دیوبند میں پہنچ گیا اب دارلوم دیوبند میں پہنچنے کے بعد میں پھر کیا ہوا اللہ حبیر اس نے پہنچنے کے بعد میں کام شروع کیا معلوم ہے اس نے کیا کیا پہنچ کر کے اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تیذیر الناس اٹھارہ سو بہتر میں یعنی دارلوم دیوبند کے چار پانچ سال کے بعد میں تیذیر الناس منظر عام پر آ گئی اور اس سے پہلے انگریزوں نے یہ کہہ دیا تھا اس دارلوم دیوبند کے بارے میں یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں ہے بلکہ موافق سرکار ہے اور سرکار کے ہمدرد لوگ اس میں رہتے ہیں جو انگریز علماء کو سولی پہ چڑھا رہا ہے مدرسوں کو مٹا رہا ہے وہ دارلوم دیوبند کو سنت دے رہا ہے یہ مدرسہ بہت اچھا ہے اب یہ مدرسہ جب جم گیا قاسم نانوتی کے پاس میں جب ایک فوج تیار ہو گئی علماء کی تو اس نے وہ کتاب لکھی جس میں ماذ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا یہ وہ پہلا دن تھا اسی دن سے سنی دیوبندی اختلاف کی شروعات ہوئی یہ پہلا دن تھا وہ اس نے اس کتاب میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری نبی ہونے کا اس نے انکار کر دیا تہذیر الناس کا چھپنا تھا پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی خود دیوبندی مولوی عشب علی تھانوی نے لکھا ہے جس وقت مولانا دن آتی سار نے تہذیر الناس لکھی کسی نے ہندوستان بھر میں مولانا صاحب کی معافقت نہیں کی پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی اور ابھی یہ آگ لگی ہوئی تھی اور یہ آگ ابھی بجنے بھی نہیں پائی تھی انگریزوں نے اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اور دادا اس کے اندر تیل ڈالا یعنی ابھی وہ بے چینی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور کتاب رشید بن گنگوئی نے لکھ ڈالی جس کا نام تھا برائین قاتیہ یہ برائین قاتیہ اس نے لکھی اٹھارہ سو ستہاسی کے اندر اس برائین قاتیہ میں ماذا اللہ اس نے مسلمانوں کے معامولات کو شرک بدت حرام اور گناہ قرار دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ممارک میلات کو کنیہ کے جنم کے سانگ سے تشبیح دی فاتحہ کے وقت کھانے پر قرآن پاک کی آیتیں اور صورتیں پڑھ کر فاتحہ دینے کو وید پرنٹ کہہ دیا اور میرے آقا میرے آقا علیہ السلام کی شان میں تو جو کہا وہ کہا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ کا امکان اس نے لکھ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور یہاں تک لکھ دیا کہ شیطان ملون کے علم ناپاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بھی زیادہ اس نے بتا دیا اب آگ تو پہلے لگی ہوئی تھی اس آگ کے اندر اور بھی زیادہ تیزی آگئی یہ کتاب چھپی تھی پورا ہندوستان جل اٹھا جگے 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 جو ہے وہ عجیب طرح کے ماحول پیدا ہوئے ابھی یہ فتنہ ختم بھی نہیں ہوا تھا دیکھو دیوبندیت اور سنیت کا فرق آپ سمجھیں ایسے آگ لگی ہے یہ ہم نے آگ نہیں لگای کس نے لگائی آپ دیکھیں اس کے بعد میں ابھی تیزیر ناس اور برائی نے قاتیا کی آگ ابھی تھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کہ دیوبندی مذہب کے مولوی رشید بن گنگوئی نے یہ فتوہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جھوڑ بول لیں کیا وقوج ہے ممکن ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ ماد اللہ جھوڑ بول سکتا ہے اب یہ فتوہ پورے ملک میں جب چھپا تو میرٹ، ممبئی، پٹنا، احمدباد، گجرات ان سب جگہ سے اس کا رد شروع ہوا مگر ان شیطانوں کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا ان کا تو مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو لڑایا جائے ابھی یہ آگ بھڑکی ہوئی تھی کہ انیس سو ایک کے اندر عشب علی تھانوی نے اس کے اندر اور اضافہ کر دیا اور حفظ الایمان لکھ ڈالی اور اس کے اندر ماذ اللہ اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم پاک کو پاگلوں اور چھوپائیوں کی طرح قرار دیا اب جب یہ کتاب چھپی تو جو پورا ملک تھا پورا کا پورا آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور جو فتنہ پیدا کرنے کے لیے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے اسماعیل دیلوی نے تقویتی ایمان کے ذریعے جو کام شروع کیا تھا ان دیبندی مولویوں نے مل کر کے پورے ہندوستان کو آگ کی بھٹی کے اندر جھونک دیا پورا ہندوستان جل اٹھا پورے ہندوستان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کی حمایت کرنے والا تھا میرے آخی علیہ السلام کی شان بزرگوں کی شان میں گستاخیاں مسلمانوں کو کافر و مشک قرار دینے کی جب یہ مہم بڑی تو ایک بات میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں انہوں نے یہ سب جو کچھ بھی کیا تو ایسا نہیں کہ ڈائرک ان کو کافر قرار دیا تیزر الناس چھپنے کے تیس سال کے بعد برائی نے قاطعہ چھپنے کے سولہ سال کے بعد حفظ الامان چھپنے کے ایک سال کے بعد میں آلہ حضرت نے ان کو کافر قرار دیا بہت مولد دی رجشتریان لکھی خط بھیجے کہ تم نے جو کہا ہے اسے توبہ کر لو آ کر کے مناظرہ کر لو بیٹھ کر کے بات کر لو تم نے جو لکھا ہے وہ درست نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے بہت سمجھایا بہت سمجھایا جب تیس تیس سال کا عرصہ گزر گیا یہ لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے آخر میں جا کر کے آلہ حضرت نے قلم اٹھایا تھا تو سنی اور دیبندی اختلاف کی یہ پہلی بنیاد ہے یہ پہلی بنیاد ہے کہ انہوں نے گستاخیاں کر کے جو آگ لگائی تھی اس آگ کو بجانے کے لئے اہل سنت کے علماء آگے آئے تو پھر اس کے بعد میں یہ سنی دیبندی اختلاف منظر عام پر آیا یہ تو تھا اختلاف کی پہلی بنیاد اب اس کے بعد میں اختلاف کی دوسری بنیاد کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اتنے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ آگے چل کر کے انہوں نے ماذا اللہ کچھ ایسی باتیں بھی لکھی جس سے فاصلے اور بھی زیادہ پڑ گئے مثلا انہوں نے لکھا تیذیر الناس میں کے امتی عمل میں انبیاء سے بڑھ سکتے ہیں ماذا اللہ لکھا کہ سری جھوٹ سے انبیاء کا محفوظ رہنا ضروری نہیں ہے تسکیت العقائد میں لکھا اسی طرح لکھا کہ انبیاء کو گناہوں سے معصوم سمجھنا غلط ہے لکھا نماز میں حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال لے جانے سے نمازی مشرک ہو جاتا ہے نماز میں نبی کا خیال زنہ کے خیال اور گدے و بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بتر ہے خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے اور جادوگروں کے شعبدے انبیاء کے موجزے سے بڑھ جاتے ہیں صحابہ اکرام کو کافر کہنے والا اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا ہے محمد یعالی جس کا نام وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے اور رحمت للعالمین ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے امتی بھی رحمت للعالمین ہو سکتے ہیں ماذا اللہ انہوں نے لکھا مزرگان دین کی فاتحہ کا تبرک کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے ایک جگہ لکھی یہ کہنا کہ خدا ورسول چاہے گا تو فلا کام ہو جائے گا یہ بھی شرک ہے یہ عشب علی تھانوی نے لکھا اسی طرح ماذا اللہ یہاں تک لکھ دیا کہ کسی نبی یا ولی کے مزار کی زیارت کے لیے سفر کرنا اس کی مزار پر روشنی کرنا جھاڑو دینا لوگوں کو پانی پلانا وضو غسل کا انتظام کرنا یہ سب کا سب شرک ہے اب اختلاف اور بھی زیادہ پڑ گیا اور پھر بعد یہی بھی ختم نہیں ہوئی انہوں نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور پھر تیسری بنیاد ہمارے اور ان کے اختلاف کی یہ ہے کہ ماذا اللہ انہوں نے یہ لکھا کہ انبیاء اولیاء کو وسیلہ بنانا حرام و گناہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ کی عطا سے علم غیب کا عقیدہ ماننا جائز نہیں ہے محفیل میلات کا انعقاد اور قیام اور سلام ماذا اللہ انہوں نے حرام قرار دیا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشی منانا جلسہ و جلوس کا انعقاد کرنا یہ بھی حرام مزارات اولیاء پر گنبت کی تعمیر یہ بھی حرام نعرہ یا رسول اللہ اور یا نبی سلام علیکہ یہ بھی حرام عقیقہ فتنہ اور بسم اللہ کی تقریب میں اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو جمع کرنا یہ بھی ناجائز تیجہ دسوہ چالیسوہ شب براد کا حلوہ یہ بھی ناجائز شادی بیا منگنی چوتی میں کسی کو بلانا اور کسی کیا جانا یہ بھی ناجائز شادی کے موقع پر سیرہ باندھنا یہ بھی مشرکانہ کام ہے اور ایک جگہ لکھ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹہ چومنا حرام رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق کی فاتحہ کرنا بھی حرام رمضان المبارک میں ختم قرآن کے موقع پر مسجد میں روشنی کرنا یہ بھی حرام مسلمانوں کے میتوں کی قبروں پر تاریخ وفات کا جو پتل لگاتے ہیں یہ بھی حرام نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بھی ناجائز عید کے دن معانقہ کرنا مسافہ کرنا یہ بھی حرام یعنی انہوں نے اختلاف ختم نہیں ہونے دیا سب کچھ ایک طرف سے پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر و مشک بنانے کی موئم چھیڑ دی اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بریلی اور دیوبند کا جھگڑا ہے یہ مولویوں کی آپس میں جھگڑے ہیں اب تھوڑی دیر تو سوچنے کی ضرورت ہے خیر ابھی میں اس طرف آتا ہوں یہ سارے حالات جب پیدا ہوئے پورا ہندوستان جب جل اٹھا تو اس وقت آلہ حضرت امام ایل سنت رضی اللہ تعالیٰ نو نے سن عیسوی انیس سو دو میں کتاب لکھی جس کا نام تھا المعتمد المستند اس کتاب کے اندر آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو نے قاسم نانوتوی رشید امن گنگوئی خلیل امن امبیٹوی اور اشب علی تھانوی کو کافر قرار دیا ان کی کفریہ عبارات کی بنیاد پر اور یہ اس کے بعد میں کئی سال تک ان میں سے کئی لوگ زندہ رہے لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا چپ چاپ بیٹھے رہے کفر کا فتوہ ان تک پہنچا یا خاموش بیٹھے رہے اس کے بعد انیس سو چھے کے اندر آلہ حضرت جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے جو ان کی گستاخانہ عبارتوں پر کفر کا فتوہ دیا تھا اس کو مکہ اور مدینہ کے علماء کے سامنے پیش کیا تو مکہ اور مدینہ کے سارے علماء نے اس بات کا اقرار کیا کہ جنہوں نے بھی یہ کفریہ باتیں لکھی ہیں وہ سب اسلام سے خارج ہیں کافر و مرتد ہیں اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی جو ہے وہ کافر ہے اب جب مکہ اور مدینہ کا فتوہ آ گیا تو کئی مو دکانے کے لوگ لائق نہیں رہ گئے حسام الحرمین کے نام سے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس فتوے کو شائع کر دیا اب جب بندی کئی مو دکانے کے لائق نہیں رہ گئے اور سب کو پتا لگنے لگ گیا کہ یہ جب بندیوں کی شرارتیں ہیں اور انہوں نے اسلام کے اندر یہ فتنہ قائدہ کیا ہے اس کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے اب یہاں پر میں آپ سے بڑے صاف ستر انداز کے اندر یہ پوچھنا چاہوں گا آپ بریلی شریف کو ایک طرف رکھیں دیوبند کو ایک طرف رکھیں خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ جو گستاخانہ عبارتیں جو کئی گئی ہیں اللہ اس کے رسول کی شان میں جو گستاخیاں کی گئی ہیں جس مسلمان کے دل میں اللہ اس کے رسول اور محبوبان بارگاہ کی عظمتیں ہیں کیا کبھی وہ گوارہ کرے گا آپ کسی عالم سے مت پوچھئے آپ کے اندر جو مسلمان کا ایک زمیر ہے اس زمیر سے آپ سوال کریں کہ دیبندی مولویوں کی ان تحریروں سے کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی عزت جو ہے مجروع نہیں ہوئی اور کیا ان کی ان باتوں کی بنیاد پر کیا اللہ اس کے رسول کی شان کے اندر گستاخی نہیں ہوئی ہوئی ہے اور ضرور ہوئی ہے تو پھر علماء بریلی نے کیا کیا یہی تو کیا ہے جو حق تھا اس کو واضح کر دیا اور بتا دیا کہ انہوں نے جو گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں یہ کافرے اگر علماء بریلی یہ کام نہیں کرتے تو جو بھی اہل حق ہے ان سب کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس فریضے کو انجام دیتے لیکن یہ فریضہ الحمدللہ بریلی شریف اور ہندوستان کے دگر اکابر علماء نے انجام دیا لیکن آج کل ہوتا کیا ہے آج کل ہوتا کیا ہے کہ لوگ اصل بات کو سمجھتے نہیں ہے اور اسے عالم کا جھگڑا قرار دینے کے لیے تل جاتے ہیں اور آخر کے اندر میں ایک بہت ضروری بات یہ بھی عرض کروں گا کہ بہت سارے دیبندیوں سے بھی دیبندیوں کی عبارتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کہنے والے مومن ہیں کہ کافر یہ نہیں بتایا گیا کہ تمہارے مولویوں کی عبارتیں ہیں جب ان کے مولویوں نے ان عبارتوں کو پڑھا تو خود انہوں نے لکھا کہ یہ کہنے والے کافر ہیں بعد میں ان کو بتایا گیا کہ تمہارے اپنے مولویوں کی عبارتیں ہیں خیر اب آخر کے اندر میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ایک نبی کو تلاش کرنے سے انہوں نے شروعات کی تھی قاسم نانوتوی نے نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی ماذا اللہ لیکن چھ سال کے بعد وہ مر گیا تو بعض میں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو ڈھونڈا اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے انیس سو ایک کے اندر نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا اب اخیر کے اندر میں ایک بات اور یہ بھی ارز کر دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آلہ حضرت نے جنگ ختم کرنے اور اختلاف ختم کرنے کی کتنی کوشش کی آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اشب علی تھانوی کے پاس ایک خط لکھا خط میں کیا لکھا جناب مولوی اشب علی صاحب تھانوی الحمدللہ اس فقیر بارگاہ غالب قدیر عزہ جلالہو جللہ جلالہو کے دل میں کسی شخص سے نہ کوئی ذاتی مخالفت ہے نہ دنیا بھی خصومت ہے مجھے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرم سے اس خدمت پر معمور کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ایسوں کے حال سے خبردار کروں یعنی آپ نے لکھا کہ میں یہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں سب اللہ اس کے رسول کی عظمتوں کے لیے میں کر رہا ہوں اور آخیر میں آپ نے خط میں لکھا میں تو خوش ہوتا ہوں کہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے ہو افترہ کرتے ہو برا کہتے ہو اتنی دیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے تو غافل لیتے ہو میں چھاپ چکا فل لکھتا ہوں میری آنک کی تھنڈک اس میں ہے کہ میرے اور میرے آبا کی عزتِ نبی کی عظمت پر قربان ہے آپ نے خط لکھا لیکن وہ بات کرنے کے لئے تیار نہیں اعلیٰ حضرت پھر بھی خاموش نہیں بیٹھے آپ نے اپنے انتقال سے اگیارہ سال پہلے ایک آخری خط اور لکھا اس خط کو آپ پڑھنے پوری بات کیلئر ہو جائے گی اس خط کا خلاصہ یہی ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا فقیر بارگائے عزیز قدیر عزیز جلالو مدتوں سے آپ کو دعوت دے رہا ہے آپ مرادہ بات آ جائیں حسام الحرمین کے بارے میں جو کچھ باتیں ہیں وہ بیٹھ کر کے بات کر لیں اور اعلیٰ حضرت نے لکھا بات کتنی ہے بس یہی تو بات کرنی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں توہین ہے کی نہیں ہے یہ دو منٹ کے اندر فیصلہ ہو جائے گا آپ آئیں اور آ کر کے بیٹھ کر کے بات کریں اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا اور آخر کے اندر پھر لکھتے ہیں کہ میں بار بار آپ کو سمجھا چکا بار بار کہ چکا اور آپ توبہ کر لیں اسی کے اندر بھلائی ہے اور منوانا میرا کام نہیں ہے ہدایت دینا تو یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے آپ نے یہ کہا کہ یہ آخر دعوت ہے اس پر بھی اگر آپ سامنے نہیں آئے تو الحمدللہ میں اپنا فرضِ ہدایت ادا کر چکا آئندہ کسی کے غوغہ پر التفات نہیں ہوگا لیکن ان کو نہ آنا تھا نہ آئے وہ جو امت کے اندر جو آگ لگی تھی وہ آگ لگی رہ گئی آج تک وہ آگ لگی ہے آج تک وہ جھگڑا باقی ہے وہ لوگ آ جاتے آلہ حضرت سے بات کر لیتے جب کفر ثابت ان کی نظر میں بھی ہو جاتا تو توبہ کر لیتے تو یہ سنی دیوبندی کا اختلاف اسی دن ختم ہو آلہ حضرت نے کتنی کوشش کی کتنی ریجشٹریہ بھیجی کتنے خط لکھے کتنی بار سمجھایا لیکن وہ لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے تو حاصل کلام یہ نکلا سنی دیوبندی اختلاف کی بنیاد نیاز فاتحہ نہیں اختلاف کیا ہے انہوں نے شان اقدس اور شان رسالت میں توہین کی یہ پہلی بنیاد ہے اس کے بعد میں انہوں نے جو کچھ بکواسیں کی وہ سب اس کی بنیادیں ہیں اور وہ اختلاف کل بھی باقی تھا آج بھی باقی ہے جب تک گستاخی سے وہ توبہ نہیں کرتے جو موجود ہیں یا ان کو اپنا عقابر ماننے سے انکار نہیں کرتے تب تک اختلاف باقی رہے گا چاہے کوئی مانے یا نہ مانے چاہے کوئی ناگ بھاؤں چڑھائے چاہے کوئی علماء علی سنت کو فتین کہے چاہے کوئی جگڑالو کہے کچھ بھی کہے قیامت کے دن سب کھل جائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے یہ سنی دیبندی کا جو فرق ہے اس کو میرے بہت مختصر لفظوں میں سمجھائے اگر اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر سمجھ جائے کہ شیطان اس کے لیے پوری طریقے سے حد کرنے تیار کر کے رہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیف ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدینہ مولانا محمد مبارک و سلیم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحم العالمین اپنے محبوبان بارگاہ کہ صدقے میں ہمیں عمال سالحہ کی توفیق عطا فرما ماہ رمضان کی برکتوں سے مال عمال فرما ہمیں عقیدہ اہل سنت کے اوپر ملائی استقامت عطا فرما مسئلہ کے اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسئلہ کے عالی حضرت کہتے ہیں مولا اس پر ہمیں جم کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ایمان پر زندگی ایمانی پر خاتم نسیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تو علینا انکا انت التواب الرحیم ان اللہ و ملائکہ دہو یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنون صلو علیہ و سلمون تسلیما اللہ من صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک و سلم سلاة و سلامنا لیگا یا رسول اللہ سبحانہ ربکا و بالعزت عمان یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ